ایسا ہوئی ریبی نبیلی کوئی وجہ تو ہے کہ تشنیل چاروں طرف سے نکھیہ دنے کے لیے آیا ہے پوری مسلمان دنیا میں پاکستان سے واحد دار گئے لیسے دیکھئے اس پاکستان سے خیالت نہیں ہے ہیسٹوریل پرسپیکٹر پر آپ سے بات کرتے ہیں چودہ سال کی مسلمن تاریخ کے بعد یہ واحد موقع آیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا سکتہ زمین آیا ہے جس کو اللہ نے اتنی رحمت سے اپنی دادت میں بنا دیا ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے پروج کا مرکز بنے گا ہے آنے مرکز بارے جو دون کی حدیث میں اس کے حدیث کرتا ہے یہ آپ کے تصریف ہے ہم وہ واپر دیکھ رہے ہیں کہ جب پاکستان فوج کے اندر صرف پاکستانی فوجیں نہیں ہوئی اس کے اندر بجاب ریجمت بروج ریجمت اور سیس ریجمت نہیں ہوگی اس کے اندر بدر ریجمت بہت ریجمت منل ریجمت کے ارموک ریجمت جس کے اندر سیویس برگیٹس ہوں گے ایراب برگیٹس ہوں گے ایفرکان فوج ہوں گے خلافہ کے اسمانیوں نے جس طرح پوری عالم اسلام سے فوجہ ہوا کرتی کہ اس طرح یہ پاکستان کی فوجہ ہوگی جو پوری مسلمان دنیا میں پہلی گی ہوگی امت مسلمان میں جب کسی مسلمان ان کو کوئی اشیو ہوگا دنیا پاکستان سے بات کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے چوٹے بچے ہم سے ملاری لیں گے ہم اس وقت میں انتظار کر رہے ہیں کہ جب ایک بیانٹک سٹیٹس آف اسلام کا مرکز اسلام آباد پاکستان نہ بنے گا ہم اس وقت میں انتظار کر رہے ہیں کہ جب پاکستان پر امت مسلمان کو ریکرزنٹ کرے گا جس طرح زیادہ دور میں امت مسلمان کو ریکرزنٹ کرنے کے لیے ناکیٹیشن پر پاکستان بزیدہ گیا یہ روز بارا ہم سے اس وقت کو پر سب پر خود نہیں پہتنا چاہتے ہیں اپنے پہلے خفرانوں کی پہتنا چاہتے ہیں لیکن انگانی یہ تقدیر لیتی ہے ہمارے ہمارے میں حاصلہ کریں ہم وہ وقت آپ کو بتا رہے ہیں یقین کیجئے پچھلے چندوں کسی نے مضاب نہیں کی ایویل بھیجی تھی کہ دو آئے دن آپ اسے باتیں کر رہے تھے اور ایک آپ نے ترمسیشن کرتے میں دوسرے سے کہتا ہے یا مجھے پاکستان میں جوب مل گئی اور میں پاکستان میں جا رہا ہوں جوب کرنے کے لیے یہ پاکستان اس کا دنیا کا آئی دی اور انفرمیشن ٹکنولوجی اور سائنسی ٹکنولوجی کے ہف بنا ہوا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ میں کسی ہر میں جواب بھی وہ کہتا ہے چیزوں کی بڑھیا ہوں یعنی یہ کہ یہ مضاب بنا ہوا ہے لیکن believe that this is going to happen لوگ ہمارے یہ میسیز کے بعد لائن اللہ کے کھڑے ان میں یہ دیکھنے کے لیے کہ رات و رات میں سکران کو ہوا کیا ہے ہم چاہے بھی دیکھیں کہ یہ پاکستانی کو overnight done کیا رہا ہے کیا لیکن جو potential اللہ نے آپ کو دیا ہے جو resources آپ کو دیئے جو strength آپ کو دیئے جو capability اللہ نے آپ کو دیا ہے جو تقدیر لکھ دیا آپ نے آپ اس کو delay کر سکتے ہیں castle نہیں کر سکتے ہیں آپ نہیں کریں گے آپ جاتے بچے کریں گے جب نہیں castle کریں گے لیکن ہماری بائش کی نصیبات کا یہ آپ بات کرتے ہیں انڈیا کی ہمارے انڈیا کے پچاس کرون کے پرید ڈلیس اور شگر ہے انڈیا سے لوگاست یہ اتنے لوگاست ہیں کہ جتنے سایہ بھی درمکل پہ نہیں پڑھ سکتا اگر سایہ پڑھ جائے تو توڑے پڑھ دیں چاہے ان دلیتوں اور شدروں کا delegation پاکستان آئے ہوگا ہے اور اس delegation نے خاص طور پر invest کیا کہ زیادہ آمی صاحب سے جمعہ چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے خود کسی بات اگر سایہ پڑھ سکتا ہے اگر سایہ پڑھ سکتا ہے اگر سایہ پڑھ سکتا ہے ہمیں ایک پڑھ سکانی بات کی جانی کر دیتا ہے یہ ہماری تاریخ تک دین ہے انڈیانز ہم سے ایسا کہتے ہیں کئی discussion پر بات ہوتی ہے جو آج کے کوئی بہت بڑا بڑا پر اپ گیٹا پھلایا جاہا ہے partition غلط ہو گیا تھا باکستان کو نہیں بننا چاہیے تھا باکستان اور انڈیا میں ایک گول ہوتے اتنے کروڑوں سنبھانے کٹھے رہے تھے ایک بڑی یونٹی ہوتی ہدود ساتھ رہتے یہی کوئی مکاً دنیا کوئی مکاً بڑا نام مکا بڑی ساری باریں انڈیانز کی طرف سے آتی جو نیلیشن آتا ہے یہی بات کر رہا ہوتا ہے آپ اس کی نہیں بن جاتے ہیں اب ہم دین کو یہی کا نام دیتے ہیں باکستان ہم دیں ہم دیں چاہتے ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بڑا گول بن جائے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری confrontation صداح ہو جائے ہم بھی چاہتے ہیں ہماری آماز میں نہ ہوگا لیکن مارسی فریکشن یہ جو بڑا مول پر ہی کہ اشتناب پاکستان رکھیں بس کم سب دلالی ہوگا پاکستان زمین کترانا ہوگا ریڈیو پاکستان میلی کی آواز سننا چاہتے ہیں یہ شرک مان لیں ہماری کمہم کی بابی شرک مان لیں ایک پہلا کام ہے جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں نام 47 کو بولیں نام 71 کو بولیں یہ وہ غرضیں جو چکائیں گے at this time with only one addition ایک پہلا کام ہے جو ہماری دفعہ کریں گے اور یہ مستمپور ایڈیلز کو دے چکے ہیں اچھی طرح ہمیشہ تاریلز میں جب بھی ہمارے پر ساتھ جنگے ہوئے but we have always taken prisoners in this war we will not take prisoners and they should be prepared when they have come to Pakistan چاہتے ہیں کوشش کو کریں گے ختم ہم کریں گے اور یہاں بتا دیں کہ we will not take DOW so سوچیں آنسا آئی this is the destiny which Allah has written to Pakistan ہماری غلطیاں بہت ہیں اس پہ کوشش کو دائیں گے لیکن جب جہاں سے جاتے ہیں اللہ بھی ایک بورٹ بھست جائے نا پاکستان میں تیرہ ہماری غلطیاں پر بزر کرتا ہے معاف کرتا ہے ہمیں کلیکٹس قوبا کی طرف ہے ہمیں اپنے آپ کو ہر قسم کی لسانی قومی عصبی عصبیت عصبیت سے تاثر سے اپنے آپ کو بری کرنا ہے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے آج اس قسم کی تقدیشتر کوئی لوگ پتے گے جو مسلمان ہوں گے یا پاکستانی ہوں گے اگر وہ کسی فرقے کے کسی جواب کے کسی گروہ کے کسی سیاسی پارٹی کے کسی لسانی تحصیر کی اور تحلیر کی ممبر ہے ان سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں عمد کی جڑ کٹ کر رہے گا سیاستانوں نے بھی مذہبی رہنمان ہوں گے جو فرق والیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ہمار باہت ہے یہاں ہم امام احمد بن حمبر مالک شافی اور عبدالی کا جیسے علمائن دین چاہئے ہیں ایسے علمائن دین کہ ظالم بادشاہ کے آگے بھی کھلے وقت کلمہ ہٹ کرنے سے نار کرتے ہیں یاد رکھئے کہ امام احمد بن حمبر پر جب کوڑیں برسایا جاتے تھے نا بادشاہ کی دربان سے جب بادشاہ کی رائے سے اختلاف کر رہے تھے تو وہ دعوت کو دعا کیا جاتے تھے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ دعوت کو دعا کیوں دہتے ہیں کہ باپ کو کوڑے پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں بادشاہ کی دربان میں زجیروں سے بان کر لائے جا رہا تھا وہ میرے سامنے اٹھاکوں کو پانکے لائے جا رہا تھا تو اٹھاکوں مجھ سے کہتا ہے کہ امام انہوں نے مجھے اتنے کوڑے مارے لیکن میں ٹاکے ڈالنے سے پاس نہیں آتا آج پاک کا امام جا رہا ہے وہ دیکھتے ہیں کوڑے کھا کے رائے بدلتا ہے کہ نہیں لیکھ یہ علماء عالترین علماء کہتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں یعنی بددرین علماء وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے درباروں پر کر رہے ہوتے ہیں اور عالترین بادشاہ ہوتے ہیں جو علماء کے دروازے پر کرتے ہیں ہمیں ایسے سکولوز بھی چاہتے ہیں ہمیں ایسے جنرل بھی چاہتے ہیں جو سلاوت دین ایونی کی طرح ایک طرح تروار کی زور پر پورے یورپ پہ پیچھے کرتے رکھے آج بھی پورا یورپ جو صلیبی جورپ میں جس طرح اکٹھے ہو کر ہمارے پر امپلا کرنے کے لی آج آج یہودیوں کی طالش پر آج اسی طرح پوری نینڈوں ہماری صرح پر کھڑے ہیں فلکل وہی ضرور ہیں آج ہمیں ایک سلاوت دین ایونی کی ضرورت ہمیں فوج ہیں ایک احمد بن حمل مالک شاپری اور حکومنیفہ کی ضرورت ہے ہمیں علماء میں واہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح کے حکمران کی ضرورت ہے کہ جب شہرادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے لیکن جب خلافتی میں مداری دے گئے یہ ازادی کام ہے یا سرکاری کام جب وہ کہتا کہ ازادی کام ہے تو چراب بجھا دیا کرتے تھے کہ یہ چراب یہ سرکاری کام نہیں دیا گیا اور جب بیزی نے اتنے بیٹھا پکا لیا تو اسے پوچھا کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے کہنے لگی کہ جو گھر کا روز کا سر چاہتا تھا اس میں سے کچھ پیسے بچا کے میں نے بیٹھا بنا لیا تو فرمایا اس کا مطلب یہ کہ ہم سر سجادہ لیا دیا گیا اور بیٹھے کہ جو پیسے نے اکم کرتی ہے روز کا سر چاہتا تھا کہ ہمارے امار اس طرح کہنے ہوں گے کہ ہمارے چیند سراولین کی طرح ہوں گے اور ہمارے علماء احمد الامل کی طرح ہوں گے یقین کیجئے لے بھی دو پناتے ہوگا میں اللہ بیس یور میں اللہ بیس پاکستان اللہ تباہ بر بار کرے ہم اس شخص کو جو پاکستان سے خیانت کرتا اللہ اس کو رحمتیں اور برزتیں ناظر کرے ہر اس شخص کو جو اس پاکستان کی طرح ہوں گے اس ملک سے خیانت نہیں جگہ اللہ فالہ بڑے بڑے امناف آف کرنے والا ہے اگر اس مملکتِ حضادات پاکستان کے شہدہ کی امارت اور اللہ کے حسول کے دین کی آبرو ہے اس کی انخواست آپ نہیں ہیں اگر اس کے ساتھ خیالت کی تو نماز لو جہاں سے کچھ کام نہیں آنے والا ہے اپنے آپ کو اس تاریخ کا حصہ بنائی ہے جس کے نصیب میں اللہ نے عروج اور عزت لکھی ہوئی ہے اور اپنے آپ اس بندسیبی سے بچائی ہے جو آپ کے ابو جہر اور ابو لحب کے لئے لکھتی گئی ہے ہر وہ شخص جو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی مسلمانوں کے خلاف چاہے کسی آئیڈیالوجی کے طے ہیں چاہے بیلے کے طے ہیں چاہے اسلام کے طے ہیں چاہے طالبان کے طے ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کرے گا اللہ کی لانت سے اس میں تباہ اور برباہ اور اس کے نصیب میں سوائے ببائی اور جانت کے اپنے میں اللہ آپ ان کو نصیب کرے خوشیہ نصیب کرے پاکستان کو خوشیہ نصیب کرے ہماری وقتیوں کفار ہیں ہم نے وقتیوں بہت کی ہیں کفارے دینے اللہ پاکستان میں آپ انتناسے ہو پاکستان اللہ پاکستان ہمیں پاکستان ہمیں پاکستان